بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں اس کے بعد میں تمام گیرز اور سبسکرائبر پر شکریہ ادا کرتا ہوں جو میں سیکھنے اور سکھانے کے عمل ہوں میرے خوصلہ ضائع کر رہے ہیں آج کا جو ٹوپئی یہ ہے جو ہم نسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوکسیڈیشن نمبر اوکسیڈیشن نمبر کیا ہے؟ اوکسیڈیشن نمبر کو فائنڈ کرنے کی گائیڈنگ رولز کیا ہے اور اوکسیڈیشن نمبر ہم فائنڈ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ پہلے ہم اوکسیڈیشن نمبر کو فائنڈ کریں گے پھر ہم ان کے گائیڈنگ رولز کو ڈسکس کریں گے پھر ہم کچھ اگزیمپل لیں گے اوکسیڈیشن نمبر کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے اور اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں Oxidation number Oxidation number The formal charge Not real On the atom In a compound And iron Consideration Oxidation number The formal charge When charge is not real This comet can be earned This increase In a compound Exilation number اس کے علاوہ جترے بھی کوئیلنٹلی بانڈڈ کمپاؤنڈز ہوگے لکھاؤں گے وہاں پر بھی آپ ان کو ایزا آئینک کمپاؤنڈ کیا کریں گے کسیڈر آپ کریں گے ٹھیک تو سب سے پہلے پاس یاد رکھیں گا اوکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ ریل نمبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک فارمل چارج ہے ٹھیک ہے اب کسی بھی ایٹم کیو پر اس فارمل چارج کو یہ اوکسیڈیشن نمبر فائن کرنے کی کیا ہے کچھ گائیڈنگ روز ہے وہ گائیڈنگ روز جو ہیں وہ آپ نے کیا رکھنا ہے انہوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ کریں کسی بھی کمپاؤنڈ میں کسی بھی ایٹم کے اوپر تو آپ ایزلی فائنڈ کر سکتے ہیں وہ گائیڈنگ روز کیا ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ ہے وہ کیا ہے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ جتری بھی ایلیمینٹس ہیں وہ جو نیچرل سٹیٹ میں ہیں ان کے اوکسیڈیشن نمبر کیا ہوتے ہیں زیرو ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھئے گا دو چیزیں کہ جب ہم کسی آئین کی بات کرتے ہیں مثال اگر ہم سوڈیم آئین کی بات کرتے ہیں یا کلورائیڈ آئین کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں بھی پلس اور مائنس جو سائنڈ ہیں وہ ہم پہلے لکھتے ہیں یعنی کہ ہم کہیں کہ سوڈیم آئین تو سوڈیم آئین کے اوپر پلس ون چارج ہے اسی طرح کلورائیڈ آئین تو کلورائیڈ آئین کے اوپر کے مائنس ون چارج ہے لیکن جب ہم اوکسیڈیشن نمبر لکھیں گے تو ہم نمبر کو پریفرز دیں گے اور پلس و مائنس کو ہم بات میں لکھیں گے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمیادی ہوگی تو ہم پہلا پوائنٹ گائنگ رولز جو ہے جس کس کر رہے تھے کہ جتری بھی ایلیمینٹس ہیں وہ کیا ہوئی これが 0 سال کے طور پر ھم بات کرتا ہے سوڈیم آئیٹم کی آئین اپ ھم بات کرتا ہے برومین کے آئین اپ آئین اپ آئین اپ آئین اپ آئین ایک جتری بھی ایلیمٹس ہوں گے وہ اگر ان کی نیچر سکیٹ میں اکسیڈیشن نمبر کی ویڈیو کیا ہوگی وہ زیرو ہوگی ٹھیک تو ایک پوائنٹ جی آپ نے یہ یاد رکھیں پھر اس کے بعد جی نیکس پوائنٹ ہے اگر دو ایٹم ہیں یہ دو سے زیادہ ایٹم ہیں تو کیا کرنا ہے کہ نیگٹیف اکسیڈیشن نمبر آپ نے اس ایلیمنٹ کو دینا ہے جس کی الیکٹر نیگٹیوٹی کی ویڈیو کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی مثال کے طور پر سی ایلی کلورین اور فلورین ایٹم آپس میں چواننے ہیں تو فلورین کے الیکٹر نیگٹیوٹی کی عصید زیادہ ہے اس کے لیے فلورین کو آپ نے کیا نمبر دینا آج ماسیڈیشن نمبر نگٹ ہے اور کلورین کو آپ نے اکسیڈیشن نمبر پلس دینا ہے ایک الیکٹران چاہیے ط wichtig ٹھیک ہے تو اس کو कسنے ہوئی declaration جی آپ نے میکٹر حاصل پہلی تعاق acompañ کریں کہ منس پلز پازも لکھیں اور یہاں پہلے لکھیں کہ پلس پر لکھیں نہیں لے این ایڈیو ، اسی طرح پر fcand کی امرار کرتے ہیں تو coz mil جو ہے 20 جو ہے من مائنس 20OFF جس کا ایک ایک partners出ے مجھا ہے تو جس ایٹم کی الیکٹرونی کی ویلیوں زیادہ ہوئی اس کو آپ صعبتون بنت دیں اور جس کی الیکٹرونی نیگٹیوم کم ہوگی آپ کو اس کو پولس دیں گے ٹھیک یہ دو باتیں ہم نے نشہار کیا ہے یہ موقع میں ک البته آہَاظ پر والی ویلیوں ہمارے کے عائل کی ضرورت یہاں پہ two plus two plus کوئی ہے کیونکہ دو ہیٹروجن ایٹم ہے ٹھیک تری صرف وائن کی آئے کے پاس کہ جتنی بھی نیوٹرل سپیشیز ہوں گی یعنی کہ جن پہ اوپر کوئی چارج آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ ایکشوری نیوٹرل سپیشیز ہے کہ وہ نیٹ اوکسیڈیشن نمبر زیرو اس لی ہے کہ جتنی بھی ایٹم اس میں موجود ہیں ان کے اوکسیڈیشن نمبر کا سم کیا ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے مثال کے طور پر وائن نمبر ثلی زیرو ہم اوکسیڈیشن نمبر ایکشوری ہوگا ہم بتا ہے پانچ مط اللہ حالkiego معلوم بنبر ایٹم سپیشیزیں ٹلکل آؤکسیڈیشن نمبر سون ایٹم ٹلکل بھی سپیشیز ہوتا ہے تو لیکنیں تaat نمبر معلوم کرلے نام کرلے لکلے کا سمارہت بھی ہم پر تحت بسپر پانچ مإن او کی قیسیزز ویلیں اس گچھ، اپرقابل اور اس گل۔ شوائیٹ ہی ہے وہ اقلی ٹو ہے ٹ٠ کیو ہے اس کا مطلب نائیٹورجن اور ایک اکسیجن اکسیجن کی نیکتر نیٹ ایکنکٹف ایلیمنٹ ہے ہم کہنے با سکر کو ایک ہی ہے ٹو مانس اور اسکا باتر اسکی ایک ہوار کیا ہوگا ۲ پلاس ہوا گا اگر آپ چیز لگ کریں گے تو ایسا کار آنسر کیا آ جا ہے اس لیسے اس لیسے ہم کہہ دیں کہ نیٹ اکسیجن نمبر کیوں کہ نیٹرل سپیشی ہے جس وجہ سے اس کے اوپر نیٹ اوکسیڈیشن نمبر ہے دونوں کے اوکسیڈیشن نمبر کا جس سامنے ہے وہ کیا ہے زیرو ٹھیک اسی طرح کارپنگا ایک سائیڈ میں دیکھ لیتا ہے کارپنگا ایک سائیڈ کی قیس میں نیٹ اوکسیڈیشن نمبر اوکسیڈیشن نمبر ایکوال ٹو زیرو جس میں آپ دیکھیں گے اوکسیڈن دو ہے کارپنگ ایک ہے دو اوکسیڈن ایک اوکسیڈن کے اوپر کیا ہوتا ہے تو مائنس یہاں پہ یہاں پہ کتنے اٹم میں دو اوکسیڈن کے تو اس کا مددل ہوگا 2 وہ 2 4 اور یہاں پہ کیا ہوگا پلاس 4 ہوگا ٹھیک ہے تو یہی کیا ہوگا 4 پلاس 4 مائنس 4 پلاس 4 مائنس جو ہے وہ کیا آنسر آئے گا 0 جیس وقت اس کو اوپر نیٹ اوکسیڈیشن نمبر کیا ہے وہ 0 تو اس کا مددل جتری بے دیوٹل سپیشیز ہوں اس کے اندرلے موجود ایٹمز کے اوکسیڈیشن نمبر کا سام کیا ہوگا وہ 0 ہوگا اس بات کو آپ نے یاد رکھتا آپ اس میں اور بہت سی اگزیمپل آپ لے سکتے ہیں 4 پوائنٹ کا ہے 4 پوائنٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی اوکسیڈن موسلی جو ہے 4 پوائنٹ میں جو اوکسیڈن ہے اوکسیڈن کے اوپر موسلی اوکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے وہ 2 مائنس ہو جائے مثال صورت ہم بات کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں این او کی این او کی اب بات کریں تو یہاں پہ اوکسیڈن کے اوپر جو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے 2 مائنس ہے اوکسیڈن موسلی اپنے اوپر جو اوکسیڈیشن نمبر کیا شو کرتے ہیں 2 مائنس لیکن کچھ کیسے دیسے یہاں پہ اوکسیڈن جو ہے جو اوکسیڈیشن نمبر ہے وہ ویری کرتی ہے مثال کی طور صورت آپ کے پاس اوپر جو اوپر جو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے کیونکہ 1 مائنس 2 مائنس اسی طرح صورت اوکسیڈ یہاں پہ اس کے اوکسیڈیشن نمبر کیا ہے 1 مائنس ہے یہ صورت اوکسیڈیشن صورت اوکسیڈ اس کے بعد آپ کو پہلے پہلے ہیں پوتاچیم سوپر اوکسیڈ تو یہاں پہ اکسیفی رنگ 1 بائی 2 ہم نے ایک اپنی اکسیفی نمر 1 بائی 2 ہے مائنس یہاں پہ اکسیفی نمبر 1 مائنس ہے ہم نے اکسیفی رنگ 1 بائی 2 بیاری 2 بائی 2 mas چشم قصے دیتے ہیں جاں پہ اپنی اکسیفی 노� lone 2 بائی 2 nyaSur میں ہی کرتے ہیں یہ فور گوی بائی 4 پوئنٹ ہے سنو� Surprise đریجا رنگ 1 بائی 2 بائی 2 بائی 2 بائی 2 بائی 2 مائنس اگر آپ کے پاس اگزیمپل ہے نیکس پور پانچ میں ساتھ تو ہائیٹوزن کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہائیٹوزن کی بات کرتے ہیں اور ہائیٹوزن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہائیٹوزن جو یہاں پر جب ہائیٹوزن نون میٹرل کی ساتھ ہوتا ہے تو وہ ون بلس اوکسیڈیشن نمبر شو کرتے ہیں اور جب وہ میٹرز کی ساتھ جوائن ہوتے تو اس پر وہاں پر وہ مائنس اوکسیڈیشن نمبر شو کرتے ہیں ساتھ دور پر صوریم ہائیڈرائٹ 1- کیلشیم یہاں پر بھی شو کرتے ہیں اس کے علامات KH 1- تو جتنے بھی یہاں پر ہیں میٹرز ہیں اور یہ نون میٹرز ہیں تو جہاں نون میٹرز ہوگا وہاں ہائیٹوزن جو وہ ون بلس اوکسیڈیشن نمبر شو کرتے ہیں اور جہاں پر وہ میٹرز کے ساتھ جو میٹرز ہیں وہاں پر وہ ون مائنس اوکسیڈیشن نمبر شو کرتے ہیں ایک بات آپ اس کو یاد رکھیں نیکس پوائنٹ نمبر فائپ ہے یہ ہے فلورین یہاں پر جو نیکس پوائنٹ ہے کی فلورین ایٹم جو وہاں ہائے یہ الیکٹرون ایکٹوزن ایٹم ہے وہ ہمیشہ بھی ہائے انکڈیشن نمبر شد رہتے ہیں میساہ دور ساتھ دور پر ہے ساتھ سیکس سی ایل ایف آن مائنس یہاں پر بھی کہا ہے آن مائنس اور سیکس ٹھیک تو فلورین ایٹم ہمیشہ کیا کرتا ہے 1 منس اوکسیجیشن نمبر شو کرتا ہے اسی طرح اور جتنے ہیلیجن ایٹمز ہیں میں سابقی طور پر KBR KCL HCL ٹھیک ہے HI یہ بھی کیا شو کرتے ہیں 1 منس اوکسیجیشن نمبر شو کرتے ہیں فلورین ہمیشہ 1 منس اوکسیجیشن نمبر شو کرتا ہے اس کے علاوہ ہیلیجن ایٹمز ہیں وہ بھی 1 منس اوکسیجیشن نمبر شو کرتے ہیں لیکن کلورین کچھ کیسے دیسے ہیں جہاں پہ وہ 1 یعنی 1 پلاس اور 2 پلاس اور اس طرح کی پلاس میں اوکسیجیشن نمبر شو کرتے ہیں مثالی طور پر آپ کی مقابی دیونے ہیں HOCL HOCL جو ہے وہ کیا Hippochlorous Acid Hippochlorous Acid یہاں پہ یہ 1 پلاس شو کرتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی پاس کیا ہے HOCL Chlorous Acid اور یہاں پہ آپ کی پاس HOCL3 Chloric Acid اور اس کے پر Chloric Acid HOCL4 پر Chloric Acid یہاں پہ پاس 7 پلاس یہاں پہ پاس 5 پلاس یہاں پہ پاس 3 پلاس ٹھیک ہے آپ کو 6 پانٹ ہے ٹھیک اس میں آپ کیا دیکھنا ہے جتنے کی پولی آٹامک سپیشیز ہیں پولی آٹامک سپیشیز ہیں جس طرح ہم نے نیوٹرل سپیشیز کی بات کی تھی کہ نیوٹرل سپیشیز کی اوپر جو رمائننگ چارج زیرو ہوتا ہے وہ ایک سلی زیرو اس لی ہوتا ہے کہ تمام ایٹمز کا اکسیڈیشن نبر کا سم جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو رمائننگ چارج ہے وہ جو موجود جتنی بھی کیمیکل سپیشیز ہے اس کے سم کے بعد جو رمائننگ چارج آتا ہے مثال تو ہم سلپیٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں اس کیش کے اندر یہ وہ رمائننگ چارج کیا ہے یہ رمائننگ چارج جو ہے وہ 2 مائنس آ رہا ہے لیکن یہ 2 مائنس کیوں ہے یہاں سلپر ہے اور اکسیڈیشن کی ایٹم کتنے ہی آگا ہے 4 ہے ٹھیک تو 4 مطلب ہے 2 مائنس پلٹکلائے بھو 4 سے ٹھیک تو یہی کیا جائے گا 6 پلس اور 8 مائنس تو 6 پلس اور 8 مائنس کیا ہوگا 6 پلس اور 8 مائنس کا جو آپ کے پاس ریزنٹ آ رہے ہو 2 مائنس آ رہا ہے ریمائننگ چارج آ رہا ہے ریمائننگ چارج لیا رہا ہے کہ دونوں جو ایٹمز موجود ہیں اس کا جو ڈیفنس آ رہا ہے 2 مائنس جو بچ رہا ہے اس ویسے ہم اس کو شو کرتے ہیں یاد رکھیے گا کسی طرح آپ ہائر اکسائیڈ بھی لے سکتے ہیں اگر جانے ہی پر سلفیٹ موجود ہیں کئی پر فاسفیٹ موجود ہیں کئی پر کاربونیٹ موجود ہیں تو آپ سلفیٹ دونوں کا 2 مائنس لے سکتے ہیں اس لے سکتے ہیں کاربونیٹ کے لئے 2 مائنس لے سکتے ہیں کسی بھی جگہ کمباؤنڈ میں اگلی موجود ہیں اس کے بعد جو جو نیکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروپ نمبر ایلیمٹ پرائیٹ ٹیبل میں ہے گروپ نمبر ٹو ایلیمٹ پرائیٹ ٹیبل میں ہے وہ کیا شو کرتے ہیں وہ بان پلاس ٹو پلاس اور ٹری پلاس اوکسیڈیشن نمبر ایسپیکٹیولی شو کرتے ہیں مسائل کے دور پر سیون گروپ ایلیمٹس اسی طرح گروپ ٹو ایلیمٹس اور گروپ ٹری ایلیمٹس اس میں اگر آپ ایکزیمپل دیں سوڑی مہاں ڈائیٹ ٹی بانس کا سکریشن پر اس طرح کلشیم کلوریٹ ٹو پلاس اسی طرح ایلیمیم برومیٹ ٹیبل میں ہے وہ ٹری پلاس گروپ ٹو پلاس اور گروپ ٹری ٹری پلاس اوکسیڈیشن نمبر شو کرتے ہیں تو یہ ہے تمام گائیٹک رولز جس کے وجہ سے آپ کسی بھی کمپاؤنڈ میں کسی بھی ایٹم پر اوکسیڈیشن نمبر آپ فائنڈ کر سکتے ہیں پہلا فائنڈ یہ تھا کہ آپ نے جترے بھی نیچرل ایلیمٹس ہیں یعنی جو نیچری طور پر تمام ایلیمٹس کے اوپر اوکسیڈیشن نمبر زیرو ہے دوسرا فائنڈ آپ نے کیا کہا کہ جیتے بھی ایلیمٹس ہوں گے ان کا فائنڈ دو ایٹمز ہیں یا دوزاد ایٹمز ہیں تو جس میں ہائیلی ایلیمٹس ہوگا اس کے اوپر اوکسیڈیشن نمبر ہوگا تیسرا آپ نے کہا کہ جو نیچرل سپیشیز ہیں وہ ان کے اوپر نیچرل اوکسیڈیشن نمبر اس لیے آئے کہ تمام ایلیمٹس کا جو سم ہیں وہ کیا ہے وہ زیرو کی کل ایلیمٹس پیشد ہوں اس لیے چطورا اوکسیڈن کے اوپر شروع کرتا ہے کوئی ایسی لیے چیزے ہوں پر سپایا آپ نے ہائیوٹرو نے کا 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 ایک ہائیزنت میٹرو نیچرلナ میں اکیت جائیشن نمبر ہے اور اگر وہ بھیîtوں مانا آپ نا کسیڈیشن نمبر اس لیے پہر آپ نے پاسیلرن کا کیسا دے گا incre فیلرن اپنے پاسیلرن ا pixel Mossed اوپر شروع کرتا ہے اور باقی ایلیمٹ جو ہیلیجن ہیں کلورین، برومین، آئیتین ہوگی ون مائنس اکسیدیشن اپر شروع کرتے ہیں لیکن کلورین جو ہے وہ کچھ کے ایسیز میں کیا کرتا ہے مجھے ون پلاس، ثری پلاس اور فائی پلاس اور سیمن پلاس اکسیدیشن اپر شروع کرتے ہیں پھر آپ نے پولی اٹومک سپیشیز کو دے گا کہ پولی اٹومک سپیشیز کی پر جو ریمیننگ چاہتے ہیں وہ ایکچولی جو باقی ایلیمٹس پر موجود ہیں ان کے سم کا ڈیفرنس ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا گروپ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے اور جو ہے 1 گروپ 1 ہے، 2 ہے اور 3 ہے کے جو وہ ہے اکسیدیشن نمبر ہے وہ ان کی گروپ نمبر کے ایکوال ہے گروپ 1 ہے، 1 پلاس ہو کرتے ہیں گروپ 2 ایلیمٹس، 2 پلاس ہو کرتے ہیں گروپ 3 ایلیمٹس، 3 پلاس ہو کرتے ہیں تو ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا پھر آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی کمpaound میں آپ اکسیدیشن نمبر کو FIND کرنا مسڈ ہے اب آپ اکسیدیشن نمبر کیوں کرتے ہیں اکسیدیشن نمبر ہم اس لیے FIND کTPM کہ جب redox reactions ہوتے ہیں پھر میٹسید توجہا است لیمٹس حانت دوڑچے ہو جیتے ہیں اس کی ویسے ہم IDF thiho فائم کردے ہیں کون سیشیدross 불�اند ہو گیا کون سیشیدوڑھ رکھا ہے تو کسیدیشن نمبر جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے آپ اس کو بتا سکتا ہے کہ the extent to which an atom has been reduced are oxidized oxidation number the number tell us about the extent to which an atom has been reduced are oxidized اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ oxidized species ہے تو ہم کہتے ہیں کہ oxidized species has oxidation number more positive جس ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی oxidized species ہوں گی اس کا oxidation number ہوگا مور positive ہوگا اور reduced species کا مطلب ہوتا ہے اس کا oxidation number چاہوگا مور negative ہوگا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کچھ example لے لیتے ہیں اور اس میں atoms کی اوپر oxidation number find کوشش کرتے ہیں ٹھیک redox reactions related جو آپ کے پاس ایک topic آتے ہوا iron electron method ہے جس میں redox reactions کو آپ کیا کرتے ہیں balance کرتے ہیں اور اس کی application آپ کی پسٹیر کے لسٹی میں جو redox titration ہیں وہاں پہ آپ جو ہے ferrous اور oxidized reaction titration perform کریں گے اور اس کے علاوہ camelom4 اور oxidized reaction کے درمیان کیا کریں گے redox reaction titration perform کریں گے ٹھیک ہے کچھ compound ہیں ہم اس کی طرح example لے لیں اس کے علاوہ 5 year کے اندر اور box کے اندر بور سے آپ کو compounds ملیں گی جہاں پہ آپ oh xideration number practice کریں گے ٹھیک ہے آپ کے لئے آسانی ہو مثالی طور پر ھٹھے 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 اس کے لابے آپ سکتے کہ oxidized specie pair has oxidized specie has oxidation number more positive اس کے لابے reduced specie موسیتہ تو اکسیڈیس سپیشی ہمکے تھی اکسیڈیس فارم ہے اکسیڈیس فارم کے مطلق اس میں اکسیڈیس نمبر مور پوسیٹیو ہوگا ریڈیس فارم ہے تو اس میں الیکٹر نیگیٹیو کیا ہوگا وہ مور نیگیٹیو ہوگا کچھ ہم باہنچ ہے ہم اس ایسی ایسی لے لیے سالس کرنی مسار کے ذور پر آپ کے پاس 10 کلورائٹ اس کے پاس 10 کلورائٹ ہے اس کے پاس جو نیٹ اکسیڈیشن نمبر ہے وہ کہہ 0 ہے اس میں آپ دیکھیں کلورین کی کتنے ایٹم ہیں تو 10 ہے ہم جانتے ہیں کہ کلورین جو ہے وہ نیگٹیو ایٹم ہے اور ہیلیچ ایٹم ہے اور یہ ایک کلورین ایٹم ہم کتنا اکسیڈیشن نمبر شو کرتا ہے 1 مائنس لیکن آپ پر کتنے 2 ہیں 2 مٹی برائب ہے 1 مائنس اب 10 کے پاس کیا جگہ ہے تو یہ آپ کے پاس 10 کے پاس اکسیڈیشن نمبر کیانا چاہیے 1 ہے اور یہ بن رہا ہے آپ کے پاس 2 مائنس تو یہاں پر 10 کے پاس اکسیڈیشن نمبر کیانا چاہیے کہ 10 کے پاس اکسیڈیشن نمبر کیانا چاہیے کہ 10 کا اکسیڈیشن نمبر کیانا چاہیے کہ اس میں آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر کلورین کے 4 ایٹم ہیں ایک ایٹم کی اوپر 1 مائنس ہوتا ہے یہاں 4 آجائے گا اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ 4 مائنس اب یہاں پہ اکسیڈیشن نمبر کیانا چاہیے کہ یہاں سے 0 ہے تو 4 پلس تو یہاں پر 10 کی اوپر کیا ہے اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ 10 اکسیڈیشن فارم میں زیادہ اکسیڈیشن فارم میں کیونکہ یہاں پہ 2 پلس ہے لیکن یہاں پہ 4 پلس ہے اس پہ مور اکسیڈیشن فارم ہے اور اسی کو اگر آپ ریورس ہو جائیں گے تو یہاں کیا کہیں گے اس کی ریڈیوز فارم ہوں گے کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے اکسیڈیشن نمبر کب ہو رہا ہے یہ مانگیں ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے تو 10 جو ہے وہ 2 پلس اور 4 پلس اکسیڈیشن نمبر شو کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور اکسیڈیشن نمبر لے لیے لیں یہ ساتھ دی طور پر 8 2 اکسیڈیشن فار ٹھیک ہے 8 2 اکسیڈیشن فار میں 9 اکسیڈیشن نمبر ہے 0 یہاں پر ہائیڈیشن ہی یہاں پہ آپ کی پاس سلٹ پر ہے یہاں پہ آپ کی پاس اکسیڈیشن اکسیڈیشن کتنے آپ کی پاس 2 ہے سلٹ پر ایک ہے اکسیڈین کیا آپ کی پاس 4 ہے ٹھیک ہے آپ نکال کے Oxygen جو ہے وہ Mostly Oxidation Number کیا شو کرتا ہے 2 شو کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے 2 Multiplier by 4 اور یہاں پہ آپ Sulfur اور Hytogen جو ہے جو ہے وہ Mostly Oxidation Number اپنا کیا شو کرتا ہے 1 Plus تو یہ 2 Multiplier by 1 Plus Multiplier by 2 اور Sulfur کا آپ نی Oxidation Number پائنٹ کرنا ہے کیا نا چاہیے یہ بہت ہے آپ کے بعد 8 minus یہ آپ کے بعد 2 plus آپ بتائیں یہاں پہ 0 آنے کے لئے کیا ہوگا یہاں پہ 6 plus تو یہاں پہ اس کے بہتراؤ گا 6 plus Sulfur اور اپنے پر Oxidation Number کہہ لے 6 plus ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہیٹوزن کے بعد اپنے فرمیشن تھے کیا کہ وہ کیا کرتا ہے جب وہ Electro-Negative ہائیں تو وہ 1 Plus Oxidation Number شو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایکزیمپل دیں اور آپ نے شو کرنا ہے کہ یہاں پہ مگنیز کی اوپر Oxidation Number کیا ہے ٹھیک ہے سواب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پوٹاشیوم 1 ہے اس کے بعد مگنیز کا ایٹم کتنے آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے Oxidation یہاں پہ کتنے ہیں 4 ہے یہاں کے پاس ٹھیک ہے Net Oxidation Number کیا آپ کے پاس 0 ہمیں پہتے ہیں پٹاشیوم گروپ ٹھیک پر 1 کا ایٹم ہے ٹھیک ہے تو آپ کے یہ کہیں کہ 1 Plus Oxidation جو ہے وہ mostly 2 minus ہو کرتا ہے یہاں پہ 4 ہے آپ کو Oxidation Number کس کا چاہیے مگنیز کا چاہیے یہ 1 minus ہو گیا اور یہ 1 plus ہو گیا اب کیا آنسر بنیگا ٹھیک ہے آپ کو فائن کر سکیں کہ 1 plus کیا آپ کیا کریں گے 7 plus 1 plus 7 plus اور یا minus ہے تو یہ کیا ہو دیں گے Cancel ہو دیں گے تو یہاں پہ بس آنسر آ رہا ہے 7 plus ٹھیک ہے اس کے بعد ہم next example پر لیتے ہیں پوٹاشیوم ڈائٹ نوم ہے K2 CR2 O7 پوٹاشیوم کتنے ہیں آپ 2 پوٹاشیوم ہیں کلومیوم کتنے ہیں آپ 2 آنسر اوکسیجن کتنے ہیں آپ کے پاس یہاں 7 ہے ٹھیک ہے اور یہ تو بر نیٹ اوکسیڈیشن نمبر کیا ہے کوپ 0 پوٹاشیوم نمبر 1 کا اینیمن ہے ٹھیک ہے 1 plus 2 2 plus ہوگی اس کا آپ نے یہاں پہ 2 پروگی میں آپ نے اس کو اوکسیڈیشن نمبر فائنس کرنے ہیں ہمیں نہیں پتا اور 2 minus ملٹی بڑا ہے بس 7 تو یہ 14 بڑنا ہے ٹھیک ہے تو اب بتائیں 2 plus 14 minus اور 2 plus کو کینسل کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ پاس کیا نمبر آنے چاہیے 12 تو تو اس کا مطلب یہ 12 ہے یہاں ایک کینسل اب یہاں پہ یاد رکھے گا کہ ہم chromium cuper ہمارا task ہے کہ ایک chromium cuper 2 chromium cuper 2 chromium cuper 2 chromium cuper oxidation نمبر اور 1 chromium cuper کیا ہوگا 12 plus divided by 2 تو 1 chromium cuper 6 plus oxidation number اور 1 chromium cuper 6 6 plus 6 plus 12 12 ٹھیک اس کا مطلب 2 minus 7 14 یہاں کیا ہیتے 1 1 plus 2 2 2 2 2 2 plus 12 اور minus 14 equal to 0 ٹھیک تو مختلف انداز میں آپ کو سکھا جا رہا ہوتے ہیں تو آپ جتنی بھی ہیں آپ example solve کر سکتے ہیں آپ کی بک میں کی بانے آپ ان کو solve کر سکتے ہیں مثال تو آپ کے پاس ایک اور example ہے جو بک میں کی بانے آپ five year میں دیکھیں جواب سے پوچی جاتے ہیں مثال طرف فیرس الفیٹ ہے آپ اس کو اسی رشن میں بتا سکتے ہیں یہ فیرس ہے فیرس فیرس سلپیٹ فیرس اس لیے کہتے ہیں کہ جب فیرس کے اوپر 2 پلس اکسلیشن مکل ہوگی تو آپ اس کو فیرس کریں اور یہ ہے فی2 ایسو فور ثرائس یہ ہے فیریک سلپیٹ ٹھیکی یہ آپ فیرس فیرس فیریک کیوں کے لئے تو یہ جو ہے وہ آپ کے جب تی بلوگ ہیں آپ کے بارے میں پڑھیں گے سنگلیئر کیمسکی میں ہاں سے آپ کو یہ چیزیں اور بتائیں جاتے ہیں ڈسکس کی جاتے ہیں اب اس میں آپ اکسلیشن نمبر یہ ایک پولی اٹومک سپیشی ہے سلپیٹ پولی اٹومک سپیشی ہے یہاں پر بھی یہ پولی اٹومک سپیشی ہے اور دو طریقے سے اس کو سالٹ پر سکتے ہیں سلپیٹ اگر آپ یاد ہو رو نمبر سیمن سلپیٹ کی اوپر جو ریمیننگ چارج ہوتے ہیں وہ ٹو مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں ایک طریقہ تو ہے کہ آپ نیٹ اکسلیشن نمبر زیرو یہاں آئیرن کتنے ہیں ایک ہے سلپیٹ کی تنا ہے وہ بھی ایک ہے اکسلیشن کتنے ہیں یہاں پر فور ہے آپ اس طرح کھا سکتے ہیں آپ کو اکسلیشن نمبر اس کا فائم کرنے ہیں اور اکسلیشن ہے وہ ٹو مائنس ہے فور ایک مائنس ہوگی ہے ٹھیک ہے سلفر ہے سلفر ہے وہ گروہ نمبر سکس کا مائنس ہے تو کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ شو کر رہا ہے آپ کے پاس آہ سکس پلس تو یہاں پر کیا ہوگا ٹو پلس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کیا کریں ایک طریقہ آپ کے پاس یہ ہے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس فیلس ہے اس کا آپ کو اکسلیشن نمبر بتانے ہیں اور یہاں پہ آپ سلپیٹ کو لے لیتے ہیں تو سلپیٹ کی اوپر ریمیننگ چارل رہتے ہیں وہ ٹو مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کیا کرتے ہیں نیٹ اکسلیشن نمبر جائے ہو زیرو تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا ٹو پلس ہوگا ٹو پلس ہوگا تو یہ ٹو پلس کینس ہے سلپیٹ ایک پولی اٹومک سپیشلی پولی اٹومک سپیشلی سلپیٹ اٹومک سپیشلی سلپیٹ اٹومک سپیشلی جس کا ریمیننگ چارل ریمیننگ چارل ٹو ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح ہی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ سلپیٹ کو ٹو مائنس تو اس سے ٹو مائنس کے لیے بیانس کرنے کے لیے یہاں پہ دو پلس ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس سٹیٹیجی کو بھی بھی اس کر سکتے ہیں یہاں پر سلپیٹ جو ہے وہ اسکے پر ریمیننگ چارل ٹو ہوتا ہے ایک سلپیٹ کیوپر ٹو ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک سیمنٹ پلات کرنے تو سکس مائنس ہوتا ہے تو یہاں پہ آئرن دو ہے تو یہاں سکس پلس ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ یوں ہے کیونکہ یہاں پہ دو آئرنک ایٹوم ہیں تو یہ ٹھیک سکس اور سکس ہے ایک آئرنک ایٹوم کیوپر یہاں پر کیا ہوگا 3 plus oxidation number ہوگا تو فیرت کی اوپر میں کیا ہوتا ہے کہ iron کے اوپر 3 plus oxidation number ہوتا ہے اور فیرت کے اوپر oxidation number 2 plus ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح پر صورت کر سکتے ہیں اور پھر next جو آپ کے پاس ایک ایسیمپل جائے دوانا کو وہ ہے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں N2 S2 O3 ٹھیک ہے یہاں sulfur کی پر آپ سے oxidation number پوچھے جا سکتے ہیں 3 اور اسی طرح آپ کے بعد sulfur drives ہے جس میں اب یہاں پہ کہیں گے sodium کتنے آپ کے پاس 2 اور ہم اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بتانا ہوگا sulfur یہاں پہ کتنے ہیں 2 oxygen کتنے ہیں آپ پر 3 اور net oxidation number ہوتا ہے 0 ہے یہاں پہ کوئی چارج آپ پوچھے جائے sodium group number 1 کے ایمنٹ ہے اس پر جیسے 1 plus 2 2 plus ہوگی آپ کو sulfur کی پر oxidation number آپ نے فائنڈ کرنا ہے oxygen ہمیں پاتھ ہے 2 minus ہے 3 6 minus ہوگی ٹھیک ہے تو definitely یہاں پہ کیا ہوگا 4 plus ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پھر یہ کینسل ہوگا اور یہ باقی یاد رکھیں گا کہ دو سلفر جائے وہ 4 plus کی کل ہے تو 1 سلفر کس کی کل ہوگا 4 plus 2 equal to 1 سلفر equal to 2 plus تو یہاں پر ایک سلفر کی اوپر جا ہوگا ایک سلفر کی اوپر جو ہے وہ oxidation number 2 ہے آپ کا یہ ہے یہ آنسو ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھیں پھر اس کے بعد آگے پاس سلفر ٹرائے اوپر سائیڈ ہے آپ بھی اس لیے فائنڈ کر سکھیں تو کہ oxidation number mostly sulfur جو ہے زیادہ زیادہ 6 plus ہوگا سکھتا ہے ٹھیک ہے سلفر آپ کے پاس ایک سلفر oxygen کتنے 3 نیٹ oxidation نمبر 0 oxygen 2 minus ہوگا 3 آپ کی oxidation نمبر فائنڈ کرنا ہے یہ کیا جائے 6 minus اب یہ 6 minus ہے تو اس کو پر کیا ہوگا 6 plus اس کا مطلب یہ آپ 6 plus جو ہے وہ سلفر کیوپر oxidation نمبر ہے اسی طرح آپ بھوست سی ایمپل س لے لے سی لے 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 تو اس کا net oxidation number equal to zero یہاں nitrogen 1 oxygen 3 3 ہے تو یہ 2 minus 1 oxidation number اور یہاں پہ 6 minus تو یہاں پہ کیا ہوگا 3 n c sorry oxygen ہاں chlorine 3 تو یہ 1 minus اور یہاں ہوگئے 3 minus اور یہ 3 plus ہو اس کا مطلب یہاں nitrogen کے پر جائے ہو 3 plus ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے لیکن یاد رکھئے گا جو guiding rules ہیں ان کا آپ ذہن آتنا ہوگا اگر guiding rules آپ ذہن نہیں ہوگی تو آپ oxidation number find مشکل ہو جائے گا زیادہ پریکٹس کریں پھر next method is ion electron method is redox reaction equations balance کریں ریڈانس کرنے ریڈوکس ڈی ریڈوکس اپنی لیکچوز کو ضرور جو جو first year students ہیں ان تک آپ شیئر کریں تاکہ اسے زیادہ مصفید ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو اللہ پیس ریڈوکس